موسیقی دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئی جانکاری کو لے کر دوستو جب کبھی چوٹ لگ جاتی ہے اور خون نہیں نکلتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نیلا نسان بن جاتا ہے دوستو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس حصے میں خون فائلنے لگتا ہے اندر ہی اندر اور ایسے میں جب خون کوشکاؤں میں فائلتا ہے تو چوٹ والے حصے پر نیلا پن آ جاتا ہے اور اس نیلے پن کو ہٹانے میں یا ختم ہونے میں کافی سمجھ لگ جاتا ہے یعنی خون نکل جائے وہاں سے تو اس پرکار کا نیلا پن نہیں بنتا ہے لیکن وہاں گھا ہو جاتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن میں جب کٹ نہیں لگتا ہے تو ایسے میں آپ کے سکن کے اندر ہی نیلا پن آ جاتا ہے اور دوستوں ایسے میں یادی آپ کچھ گھرے لنسکوں کا استعمال کریں تو ایسے نیلا پن سے آپ بڑی آسانی سے دوستوں چھوٹ کارا پاس سکتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں نیلا پن ہونے کی کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے ہم لوگ جانکاری لے لیتے ہیں دوستوں اگر بیٹامین کی آپ کے سریر میں کمی ہے تو ہو سکتا ہے بلیڈنگ ڈیسارڈر ہے اندرونی چوٹ لگ گئی ہے ڈیابیٹیز روگ ہے ایسے میں بھی ہو جاتا ہے ہم نے کیوں لندرونی چوٹ کے بارے میں آپ کو بتایا لیکن ڈیابیٹیز روگ ہے بلیڈنگ ڈیسارڈر ہے بیٹامین کی کمی ہے اور ہیمو فیلیا روگ اگر ہو ایسے میں بھی ہو جاتا ہے سریر میں پوسک تکتوں کی کمی ہو سپلیمنٹ و دوائیاں لینے پر بھی اس پرکار کی سمجھ سے آئیں ہو جاتی ہیں دوستوں اب بات کرتے ہیں کچھ گھرے لیو اپائیوں کے بارے میں کہ کون کون سے گھرے لیو اپائی سے اس پرکار کی چیزوں سے چھوٹکارہ پایا جا سکتا ہے دوستوں نیلا پڑھنے پر اس جگہ پر کافی درد ہوتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا اور ایسا ہوگا تو اور نیلا پر ویسے تو جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یدی آپ آلو کا یہ گھرے لیو جو نشکہ ہے وہ اپنائیں تو اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی کیونکہ کچھا آلو بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اس میں کچھے آلو کو آپ پیسیں اور پیس کر پھر اسے جہاں پر نیلا پن آ گیا ہے اس جگہ پر پیس کے ملتب کوچھ لیں اگدم سے اس کو مہین کر لیں پھر اس کو جہاں پر نیلا ہو گیا ہے وہاں پر آپ اس کو لگا لیں لگا کر ایک چھو اوپر سے ایک پٹی باند لیں اور اسے لگا رہنے دیں اس کو دن میں تین بار آپ لگائیں تو آپ کو اسے فائدہ ہوگا جلدی سے جلدی آپ کا نیلا پن ٹھیک ہو جائے گا دوسرا دوستو ایک طریقہ اور ہوتا ہے اس میں نیلا پن سے نجات پانے کا اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ہارٹ کمپریشن کا اپیوب کر سکتے ہیں ہارٹ کمپریشن میں آپ اس سے کیا ہوگا کھون کا سنچار پرہاوی روپ سے ہونے لگے گا یہ ہارٹ کمپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز جسے آپ کے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایک کپڑا لیں کپڑے کو توے میں رکھ کر کے اس کو گرم کر لیں گرم کر کے اس کو جہاں پر چوٹ لگی ہے وہاں پر سہتے سہتے جتنا سہ جائے اتنا کر کے آپ لگائیں سہروں میں تو اس کے ہیٹنگ پیڈ آتے ہیں تو ہیٹنگ پیڈ لے کر کے بھی لوگ ایسا کر سکتے ہیں لیکن کوئی ہیٹنگ پیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو کسی کپڑے کو تھوڑا سا کپڑے کو پھول کر لیں موٹا کر لیں سوٹی کپڑے کو پھر اس کو توے میں گرم کر کے تھوڑا تھوڑا سہتے ہوئے آپ اس کی سکائی کریں تو اس پرکار سے بھی نیلا پل سماتھ ہو جاتا ہے گاؤں میں مہلائیں ہماری دادی نانیا سب لوگ اس کا استعمال کرتی تھے اور اس پرکار کی چوٹ کا اس پرکار سے علاج کیا جاتا تھا دوستو اگلی باگلے علاج کے ہم بات کرتے ہیں کس پرکار سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں ایک ہے اناناس کا پریوگ تو دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ فل ہمارے سہت کو بہت زیادہ لاب پہنچاتے ہیں بہت سارے فلوں کو کھاتے ہیں اسی طرح کا ایک فل ہے اناناس جو کی کھانے پر بہت سارے روگوں کو دور کرتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں لیکن دوستو یہ اگر نیلا پن اگر اسکن میں ہو جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس پرکار میں بھی اناناس بہت فائدہ کرتا ہے اناناس رس کا سیون کرنا چاہیے اور اس کا سیون کرنے سے جو نیلا پن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو سوجن اور درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے دوستو ایک اور علاج ہے اس کا بیٹامین سی کے جل کا تو دوستو باجار میں ملنے والے بیٹامین جل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری تک تو پائے جاتے ہیں جو کی توچہ پر یعنی سکن پر جو نیلا پن پڑ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے جلدی ہی نیلا پن ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چوٹ لگنے پر گھروں میں لوگ تھنڈے پانی ہے تھنڈے برف برف اگر مل جائے تو برف کا استعمال کرتے ہیں تو برف بھی اس میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اگر تودان چوٹ لگے اگر برف سے اس پر سکائی کر دی جائے تو اس طرح کے نیلا پن ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہو جاتا ہے تو اس میں فائدہ ملتا ہے دوستو اس کے لئے آپ برف کے کیوبز کو ایک تولیے میں لپیٹ کر اور اس کے بعد لگ پر دس سے پندہ منٹ تک جہاں پر نیلا پن ہو گیا ہے اس جگہ کی سکائی کریں تو نیلا پن بہت جلدی سے دور ہو جاتا ہے ایک اور گھرلو استعمال ہے دوستو ایلوویرہ کا ایلوویرہ دوستو اس میں چکی انٹی انفلمیٹری گن پائے جاتے ہیں اور اور یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور آج کل سامان سامان تیار سبھی گھروں میں اس کو گملے میں یا کہیں ملتا ہونے کی پرمپرہ ہے تو یہ جندلی سب جگہیں مل جاتا ہے تو اگر کیسی چوٹ لگ گئی ہو تو ایسی عوستہ میں جہاں پر نیلا پن ہو گیا ہو وہاں پر اس کو چھوٹا سا ٹکڑا کٹ لیں اور بیچ سے پھر اس کو فال کر کے جس طرف گودہ ہوتا ہے اس گودہ کو جہاں پر چھوٹ لگ گئی ہے وہاں پر آپ اس کو رکھیں رکھ کر کے اوپر سے ایک کپڑا باندھ لیں باندھ کر کے اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو اس پرکار سے دوستوں اس میں نیلا پن اس سے بہت جلدی سے چلا جاتا ہے اور آپ سوست ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ سارے پریوک سے آپ توچہ میں جو اسکن میں نیلا پن جو بہت ساری وجہوں سے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ہی بتایا ہے آپ اس پرکار سے نیلا پن کو چلدی دور کر سکتے ہیں اور اس سے ہونے والی پریسانیوں سے بھی بس سکتے ہیں تو دوستوں اس اپیشورد میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ جانکاری آپ کو پسند جرور آئی ہوگی تو دوستوں اگلے پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں سبسکرائب بٹن جو نیچے دیا ہے وہاں پر کلک کر کے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اگلے اپسوڈ میں پھر ملیں گے آپ سے بہت ہی مہتبو اور ضروری جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دھنماد